آدھر دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مددہ لے کر کے آئے وہ مددہ ہے اتر پردیش کے مین پوری پر ات چناؤ کو لے کر کے سماجوادی پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹ کی گھوشڑا کر دی ہے اتر پردیش کے پور سانسہ سورگیے ملائم سنگھ یادو کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی ہے اور سماجوادی پارٹی کے سنستاپک کے طور پر ملائم سنگھ یادو نے یہاں پر لوگ سبا چناؤ کی اپنی شروعات کی تھی اور پانچ بار یہاں سے لوگ سبا کا چناؤ جیت کر کے گئے لگاتار چھبیس سال انیس سو چھانمے سے لے کر کے اور دو ہزار انیس کے چناؤ تک یعنی دو ہزار بائیس تک جب تک ملائم سنگھ کا ندھن ہوا ہے تب تک اس سیٹ پر سماجوادی پارٹی کا قبضہ رہا ہے لیکن دو ہزار بائیس کے ویدھان سبا کے چناؤ میں تھوڑا سا گنیت بدلہ ہے جہاں پر پانچ سیٹے ہیں لوگ سبا کے اندر ویدھان سبا کی یعنی ایم ایلی کی پانچ سیٹے آتی ہیں مین پوری کے اندر ان میں سے آج تین پر بی جے پی کا قبضہ ہے جبکہ دو پر سماجوادی پارٹی ہے عام طور پر چار یا پانچوں سیٹوں پر سماجوادی پارٹی ہوا کرتی تھی لیکن دو ہزار انیس میں ملائم سنگھ یادو نے اس سب کے باوجود بھی بڑی جیت درج کی تھی ملائم سنگھ یادو دو ہزار انیس میں چناؤ لڑے تھے سماجوادی پارٹی سے انہیں پانچ لاکھ چوبیس ہزار نو سو چھبیس ووٹ ملے تھے ٹوٹل ووٹ کا ترے پند شملہ سات پانچ پرتیشت جبکہ بی جے پی سے پریم سنگھ شاکیہ چناؤ لڑے تھے اور انہیں ماتر چار لاکھ تیس ہزار پانچ سو سنتیس ووٹ ملے تھے ماتر چوالس پرتیشت قریب چھانمے ہزار ووٹوں سے ملائم سنگھ نے بی جے پی کو وہاں پر ہر آیا تھا اب سماجوادی پارٹی نے ملائم سنگھ یادو کی جگہ پر جو سیٹ کھالی ہوئی ہے اس پر چونکہ چناؤ ہونا ہے اس اپ چناؤ میں دس سے سترہ نومبر تک نامانکن کیے جائیں گے پانچ دسمبر کو ووٹنگ ہوگی اور آٹھ دسمبر کو متگڑنا کی جائے گی ایسے میں سماجوادی پارٹی نے اس سیٹ کو بچانے کے لیے اکھلیش یادو کی دھرم پتنی ڈیمپل یادو کو ٹکٹ دیا ہے باقاعدہ اوفیشل سماجوادی پارٹی کی طرف سے آج اس کی خوشنا کی گئی جس میں ایک پتر پردیش ادیخش کی طرف سے جاری کیا گیا ہے لکھا گیا ہے سماجوادی پارٹی دوارہ لوگ سبا چھتر مین پوری اپ چناؤ دوہزار بائی سے تو شریمتی ڈیمپل یادو پورو سانسد کو پرتیاشی گھوشت کیا جاتا ہے حالکہ اس سے پچھلا چناؤ جو دوہزار انیس کا ہوا تھا اس میں ڈیمپل یادو چناؤ ہار گئی تھی دھرمیندری یادو بھی ہارے تھے کافی سارے لوگ ہارے تھے چناؤ عام طور پر زیادہ تر لوگ چناؤ ہار گئے تھے کچھ ہی لوگ بچے تھے بہرال کنوچ سے چناؤ لڑی تھی ڈیمپل یادو دوہزار انیس کے چناؤ میں بی جے پی کے سبرت پاٹھک چناؤ جیتے تھے پانچ لاکھ تریسٹھ ہزار ستاسی ووٹوں نے ملے تھے اڑنچاس دشملہ تین پرتیشت جبکہ ڈیمپل یادو بہت چھوٹے سے مارجن سے چناؤ ہاری تھی ماتر تیرہ ہزار کے قریب ووٹ سے چناؤ ہاری تھی پانچ لاکھ پچاس ہزار ساتسو چونتیس ووٹ ڈیمپل یادو کو ملے تھے ارتالیس دشملہ دونوں پرتیشت یہ ووٹ تھا ٹوٹل ووٹ کا اب ایسے میں دیکھنے یہ ہوگا کیا سماجوادی پارٹی اپنے اس کلے کو بچا پائے گی چونکہ بی جے پی کے خیمے میں چرچائے ہیں کہ بی جے پی اس سیٹ پر ملائم سنگھ یادو کی دوسری بہو یعنی اپرنا یادو جنہوں نے دو ہزار بائیس کے چناؤ سے پہلے بی جے پی جوائن کی تھی انہیں ٹکٹ دے سکتی ہے تو دوسری طرف اوم پرکاش راجبر جو دو ہزار بائیس کے چناؤ میں سماجوادی پارٹی کے ساتھ تھے سہویل دیو بھارتی ہے سماج پارٹی کے نیتا انہوں نے بھی اپنے کینڈیڈیٹ کی گھوشنا اس سیٹ پر کر دی ہے آپ دیکھنے یہ ہوگا کہ کیا ڈیمپل یادو چناؤ جیت پائیں گی کیا سماجوادی پارٹی اپنے مینپوری کے اس کے لئے کو جو پچھلے چھبیس سالوں سے جس پر سماجوادی پارٹی کا قبضہ رہا ہے کیا اسے بچا پائے گی آپ اس پورے معاملے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کہ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آفسر ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹوٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لئے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دی ہوئے وہ لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے بہت بہت شکریہ